بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہنوان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب کینل حامد میر کے حوالے سے آج عمران ریاض خان نے جو گفتگو کی فریڈم آف ایکسپریشن سیمینار میں جسے عمران خان نے بھی خطاب کیا اور عمران ریاض خان نے بھی خطاب کیا کیا اینکر عمران ریاض کے لیے یہ خطاب ایک مرتبہ پھر سے ان کے لیے دردے عذاب بن سکتا ہے کیا ان کو ایک مرتبہ پھر سے اس خطاب کی بنیاد پر گرفتار کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے کئی گناہ بڑھ کر ان نے بہت ہی گرم تاروں کو ٹچ کیا نہ صرف ٹچ کیا بلکہ خوش اسلوبی سے ان کو بتایا کہ اگر آپ ہم سے جو کچھ اگلوانا چاہتے ہم وہ نہیں بولیں گے مران ریاض نے مزید کیا کہا اور حامد میر پر کیا الزام آئیت کیا اس پر ایک بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے جو ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا وہ تفصیل پوری آپ کے سابعے رکھوں گا کہ عمر فاروق کے عدالت میں انہوں نے کیا کہا کہ تشدد ہوا ہے نہیں ہوا اور اس کے علاوہ جو ایڈوکیٹ فیصل چودری ہے انہوں نے دلائل میں کیا کہا جج صاحب کو کس طریقے سے مطمئن کرنے کی کوشش کی مگر اس کے باوجود مطمئن کیوں نہیں ہوئے اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آخری جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ عمران خان کی نا اہلی وہ بڑی امپورٹنس افتیار کر چکے چونکہ آج تو شہ خانہ سکینل کے حوالے سے بھی ہیرنگ ہوئی اس کے بعد پھر جو فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی ایک فیصلہ آیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تو بڑی اہم چیزیں ہیں اس ویڈیو میں آپ نے میرے ساتھ رہنے گرمی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نہیں آنے والی اور لیٹس ٹیپ نیٹ سے آب با خبر ہے سب سے پہلے گفتو کرتے ہیں امران ریاض خان کی ایک تو آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک سیمینار کیا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام سے اور اس میں بنیادی طور پر میڈیا جن پر پابندیوں کا سامنا ہے اس میڈیا کے حوالے سے یہ سیمینار کا آغاز کا انعقاد کیا گیا اور اس سیمینار میں بہت سارے صحافی بھی مدوتے اور ایک مرتبہ پھر سے ایک کر امران ریاض جو کہ کچھ دن قبل ان کے پروگرام کو بھی جبری طور پر بند کیا گیا ہے آج وہ پوری کہانی بھی انہوں نے سنائی اس کے علاوہ امران ریاض کی تقریر ہی زینت بنی انہوں نے گفتگو کی اور گفتگو ایسے گفتگو کی سب سے پہلے چیز تو یہ بتائی کہ جو حامد میر کے حوالے سے انہیں بات کی انہیں کہا کہ ایک ٹاؤٹ ہے ان کا جنہوں نے میری زندگی کے ساتھ کھیلا اور کچھ کلپس کو تور مرور کر وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک خاص قسم کا جملہ لکھتے ہیں جس کے بعد اسی رات مجھے بارہ کالز آتی ہے ایجنسی اسے اور وہ مجھے دمگیا دیتے ہیں کہ آپ کو آپ کے بچوں سمیت مارا جائے گا تو اس وجہ سے ان کو ایک خاص غصہ تاؤں جب کسی دوسروں کے حوالے سے وہ پوچھنے کوش کرتے ہیں کیا ایک مرتبہ اس سے تو آپ پوچھیں کہ آخر یہ کیا بات کر رہی یہ آخر وجہ کیا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ میری ساتھ کیا مجھے مروانے کی آخر یہ کوشش کیوں کی گئی تو بعد میں وہ مسکرا کر بات کو ٹھال لیتے ہیں یہ ایسا کہنا ہے عمران ریاض کا اب عمران ریاض نے آگے کیا کہا کہ انہوں نے ایک تو یہ کہہ دیا کہ اب ان کی یہ خواہش ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ اب ان کو جو پسند ہے ان کے پسند کے بارے میں بولا جائے لیکن عمران ریاض کیا دے کہ نہیں آپ کو جو پسند ہے اور ہمیں جو پسند ہے آپ اپنی پسند کا خیال رکھیں ہم اپنے پسند کا خیال رکھیں آزادی اظاہر رائے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اسی چیز پر بلیف کروں گا کہ میں جس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں اسی کے بارے میں بولوں گا میں یہ ڈالیکشن نہیں لے سکتے کہ آپ مجھے کہیں گے کہ آپ اس بارے میں بولیں اس بارے میں نہ بولیں انہوں نے پھر ایک واقعہ سنے انہوں نے کہا کہ دس مہارم میں مجھے ایک دفتر سے کھال آتی ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ پروگرام کریں گے مگر دو چیزوں پر آپ بات نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کس چیزوں پر آپ بات نہیں کر سکتے تو انہوں نے بات کی کہ آپ بات نہیں کر سکتے ایروائی پہ آپ بات نہیں کر سکتے ڈاکٹر شہباز گل پہ اور ان دونوں معاملات اس وقت ٹرینڈنگ پہ چالے پاکستان کے ہارٹ کیزم کے واقعات ہیں اگر اس پر کوئی نہیں بول سکتا تو پھر آپ کو پرائیوٹ ٹائم سو کر دیں یہ کیا بات ہے تو انہوں نے کہا کہ یار اچھا اگر میں اس پر بات نہیں کر سکتا تو یا تو یہ قانون سب کے لیے ہونا چاہیے اگر صرف میرے لیے ہے تو پھر میں اس کو ایکسپ نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ نہیں خیر ادارہ ادارہ فورس کرتا ہی ہے کہ آپ نہ کر اسی کیونکہ ان کو اپنے جہرد کی پرواہ ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بس پھر میں اس طرح کرتا وہ پروگرام ہی نہیں کرتا آج کے دن آپ لوگ کہیں کہ نیجری مسروفیات کے باعث وہ پروگرام نہیں کریں گے تو ہر وہ جب پروگرام نہیں ہو تو انہوں نے آگے سے آفیئر ہی کر دیا یعنی وہ اگلے روز گئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم بڑے معذرت خواہ ہیں اور آپ کے پروگرام کو ایک مرتبہ پھر سے آفیئر کر دیا گیا پیمراک کے نوٹس میں نہیں کسی اور کے نوٹس میں نہیں پتہ نہیں کون لوگ کرتے ہیں کس طریقے سے کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں سب کو پتا ہے کس طریقے سے کرتے ہیں لیکن ایک بات انہیں بڑی مزے کی کہی اور وہ بات انہیں کہی کہ اگر یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں اگر اس سے ایک مرتبہ آپ لازمی سوچئے کہ اس سے آپ محبت بانت رہے ہیں اسے آپ اپنے لیے نفرت پیدا کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب میں نکل رہا تھا تو میری ٹیم کی جو لوگ تھے ان کی آنکھوں میں آنسو دے میرا تو روزی روٹری کا جو سلسل ہے انہوں نے کہا وہ چلتا رہے گا لیکن ان کے ساتھ میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو وہ ان کی آنسو نکل کر رو رہے تھے وجہ صرف یہی تھی کہ ان کو اپنی روزی روٹری جاتی بھی نظر آ رہی تھی وہاں سے تو انہوں نے یہ بات کی کہ چلے میں تو یہ تمام چیزیں برداشت کرلوں گا میں تو آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کی سٹریٹیجیز کیا ہوتی ہے کس طریقے سے نیریٹیوز کو آپ بیلڈ کرتے ہیں مگر ان بھی چاروں کو نہیں پتا ہوتا اور وہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم نے محبت کرنی ہے یا ہم نے نفرت کرنی ہے اس بات کے ساتھ انہیں بات ختم کی اور یہ ایک میرے خیال میں ویل بیلنس پیچھے اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان پر دوبارہ گہرہ تنگ کیا جائے انہیں خدشہ بھی اختیار کی خدشہ بھی خدشے کا بھی اظہار کیا کہ دوبارہ گرفتاری ہو سکتی ہے اور ویسے بھی جو ماحولیں جو بھی کوئی ایسی بات کرتے تو غائبی ہو جاتا ہے آج کل ماحولی ایسا ہے جو نظروں میں آ جاتے ہیں بس چلے جاتے ہیں اچھا اب دوسری بات ڈاکٹر شہباز گر کی چونکہ آج پورا دن ہم نے کہا اور کہ اس کو ایک تو جب ہاسپٹل میں تھے ہاسپٹل میں ٹیسٹ وغیرہ کروائے گئے یہ کہا گیا پہلے کہ تشدد نہیں ہوا جب عدالت میں ہائی کورٹ میں کیس سمیٹ ہوا کیس کے جب ہیرنگ ہوئی تو آئی جی کو خود بلایا گیا اور آئی جی سے پوچھا گیا کہ جناب بتائیے ان پر تشدد ہیں آئی جی نے مکمل طور پر انکار کر دیا اب یہاں پر مزے کی بات یہ آئی جی نے بالکل جج کے سامنے بیان سے انکار کر دیا کہ کوئی ایسا ان پر تشدد نہیں ہوا ایک طرف تشدد نہیں ہوا دوسری طرف جج صاحب ان کو حکم دیتے کہ آپ ایک جامع ریپورٹ تشدد کے حوالے سے درج کریں پھر دوسری طرف ڈاکٹرز کی ریپورٹ آ چکے میڈیکل میں بتایا جا چکے کہ جو نازک آزا ہے وہ یعنی نارمل نہیں ہے ان کو جس طریقے سے ٹارچر کیا گیا ہے وہ ریپورٹ میں لکھی گئی ہے تمام چیزیں تو لہذا اس چیز سے انکار کرنا کہ وہ ان کو ٹارچر کا نشان نہیں بنایا اور پولیس نے ہاں پولیس یہاں تک ٹھیک ہو سکتے کہ پولیس نے نہیں کیا اور یہ شہباز گل اور دوسری لوگ پاکستان تیریک انصاف والے بھی کہتے ہیں کہ کچھ اور لوگ کرتے ہیں وہ کچھ اور لوگ زائد سی بات ہے آپ پاکستان تیریک انصاف سے بوچھ سکتے کہ وہ کون لوگ ہیں یا ڈاکٹر شہباز گل ہی بتا سکتے ہیں یا پھر فواد چوئی سے ہم نے جیسے کہا کہ ہمیں متین کرنا ہوگا کہ وہ لوگ کون ہیں ان کی تلاش ضروری ہے اب وہ تلاش ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے البتہ کوئی فلف اور مجھے ان سے ریلیف جو ہے وہ نظر نہیں آتا تیسری طرف عمران خان کی اپنی ناہلی ان کے سر پر لٹک رہی ہے ان کے مختلف کیسز ہیں تو شاہ خانہ کا ہے اس کے علاوہ فورن فنڈنگ کا ہے فورن فنڈنگ کے حوالے سے آج تو فیصلہ ان نے سنایا چوبیس اگست کو تو ملتبی کر دیا گیا اور الیکشن کمیشن سے بھی جواب مانگ لیا گیا ہے مگر وہاں پر بھی کچھ ریمارک سے ایسے آئے ہیں کہ ہم یہاں پر یہ بات تو تہہر نہیں کر سکتے کہ جناب جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہم ان کو فیصلہ ٹیک کر کے دے ہم ان کو فائنڈنگز ٹیک کر کے دے البتہ جو ابھی وہ جب جواب سبمٹ کرائیں گے تو جواب کے بارے میں عمران خان پھر کیا کہیں گے اور عمران خان کیا اس پر نہ اہلی بنتی ہے یا نہیں بنتی تو یہ اہم چیزیں تھے جو میں نے آپ سے ڈسکس کی امید کرتا ہوں کہ آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائد نہیں سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نہیں آنے والی او لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باقابر رہے شکریہ